جیہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں اوکایا کی جیسا کہ اب اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اوکایا بیٹری چھتر میں پچھلے تیس سال سے کافی بڑیا کر رہی ہے اور کافی کچھ انہوں نے کیا ہے بیٹری کی انڈسٹریز میں اور ساتھ ہی ساتھ الیکٹرونکس کے چھتر میں بھی یہ کام کر رہے ہیں اچھا کاسا ایکسپینس ہے اب یہ اپنی الیکٹرک اسکوٹی مارکٹ میں لے کے آئے ہیں جو کافی بڑیا چل بھی رہی ہے اور ان کی چار پروڈکٹ ہے جو اوکایا فاسٹ اف ٹو اوکایا فاسٹ اف فور اوکایا کا فریڈم تو یہ اچھی چل رہی ہے تو چلیئے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اوکایا فاسٹ ای اف فور الیکٹرک اسکوٹی کے بارے میں اس کی کیا پرائز ہونے والی کیا کچھ کچھ ہونے والا ہے اب کو بتا دوں یہ ایک ہائی سفیڈ الیکٹرک اسکوٹی ہے چلیئے جانتے ہیں اس کی پاکی کی ڈیٹیل کے بارے میں ہاں دوستو اس میں جو بیٹری یوز کی گئی ہے وہ لیتھیوان بیٹری یوز کی گئی ہے جو کی 4.4 کلوارٹ آور کی لیتھیوان بیٹری ہے اور ایک اچھی چیز کیا ہے کہ اس میں فاسٹ چارجنگ کی بھی سویدہ ہے ایسے نورول چارج کرنے میں اس کو 5 سے 6 آور کا ٹائم لگ جاتا ہے نورول چارجر سے چارج کرنے میں وہی فاسٹ چارجر سے اس کو جلدی سے ہم چارج کر سکتے ہیں آگے ہم بات کر لیتے ہیں پہلے پرائیز بدا دا ہوں کیونکہ پرائیز سب سے زیادہ سارا ویور کا یوی ہوتا ہے کہ پرائیز بدا دو تو اس کی جو سٹارڈنگ پرائیز ہے نا اس کی ایک لاکھ نو ہجار سے پرائیز سٹارٹ ہوتا ہے یہ دلی کا ایک سے روم پرائیز ہے اور باقی کی ڈیٹیل میں بدا دا ہوں اس میں جو موٹر یوز کی گئی ہے وہ 2 کلوارٹ آور کی موٹر یوز کی گئی ہے جو کی بی ایلی سی ہب موٹر ہے اور کنٹینیوز بس 1200 وارڈ تک کی یہ پاور جنریٹ کر دی گیٹیلیٹی کی بات کر لے تو 9 ڈگری کی چڑھائی کو آسانی سے چڑھ جاتا ہے اور اس کی جو ٹاپ سپیڈ ہے وہ 60 سے 70 کے آس پاس بتائی گئی ہے وہیں اس کی اگر رینج کی بات کر لے کی ایک وار فل چارج ہونے کے بعد کتنے چل سکتی ہے تو یہ ایک وار فل چارج ہونے کے بعد دیڑھ سو کلویٹر ایک سو چالی سے ساٹھ کلویٹر ایک سو ساٹھ کلویٹر بتایا گیا ہے تو اس کو 1500 کلویٹر لے کے آپ چلو 1500 کلویٹر یہ چل سکتی ہے بٹ اس پہ بھی کنڈیشن اپلائی ہے کہ آپ اس پہ کونسے موڈ پہ چلاتے ہیں کیونکہ ایک ایک ایکو موڈ ہے سپورٹس موڈ ہے سیٹی موڈ ہے اور واکنگ موڈ ہے واکنگ موڈ ایک اچھا ہے اس لیے لگا میرے کو کیونکہ اگر کسی کاران سے پنجر ہو گیا گاڑی خراب ہو گئی نہیں چل رہی ہے تو ایزلی آپ اس کو دھکا دے کر کے نہیں لے جانا پڑے گا مطلب واکنگ موڈ میں دیرے 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 آپ لے کے جا سکتے ہو تو یہ بڑیا سسٹم لگا ہے اس میں ساتھ ہی ساتھ اس میں انٹی تھپڈ الارم لگا ہوا ہے اور اس میں جو بریکنگ سسٹم دی گئی ہے نا وہ بریکنگ سسٹم ڈرم بریک دی گئی ہے فرانٹ اور ریئر دونوں میں تو ایک چیز دیکھ سکتے ہیں باقی ساتھ میں یہاں پہ دہلے کافی ادھا اسپیس ہے اس میں آپ اپنا سامان رکھ سکتے ہیں اور فوڈ ڈریس کے پاس بھی کافی جگہ دیا گیا ہے اس کے ساتھ اس میں جو بوٹ اسپیس ہے وہ بھی اچھا خاصا دیا گیا ہے جس میں آرام سے ایک ہیلمٹ کے علاوہ اور بھی کچھ آ سکتا ہے دیکھ سکتے ہیں ٹائر یہاں پہ کتنا بڑیا ہے ایلوائیویل دیا گیا ہے اور لک کافی بڑیا ہے تین کلر میں یہ ایلوائیویل ہے اب آپ کومنٹ کر کے جرور بتائیا گی آپ کا ایکسپریئنس کیا ہے